اور اگر اب تازہ علاتوں کی بات کریں تو اس خونکار آتنکی سنگتھن یعنی کی آئی ایس آئی ایس کے خلاف جنگ آخری دور میں ہے لہٰذا بچے خوچے لوگ ابھی سے بغدادی کا وارث یا پھر یوں کہیں کہ بغدادی کا اترادکاری چننے میں لگ گئے ہیں اب اس تلاش کی وجہ بنی ہے موصول کی وہ لڑائی جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بغدادی کے آتنکی کم ہوتے جا رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کے خلاف جنگ آخری دور میں انجام سب کو پتا ہے بغدادی اور اس کے سامراجعے کا خاتمہ کبھی بھی ہو سکتا ہے لہٰذا بچے خوچے لوگ ابھی بھی بغدادی کا وارث یا یوں کہیں کہ بغدادی کا اترادکاری چننے میں لگ گئے ہیں یعنی آئی ایس آئی ایس کو اب بغدادی کی جگہ نئے خلیفہ کی تلاش ہے اس تلاش کی وجہ بنی ہے موصول کی وہ لڑائی جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بغدادی کے آتنکی ٹھیر ہوتے جا رہی ہیں عراقی شہر موصول کے الگ الگ علاقوں میں آئی ایس آئی ایس پوری طرح سے گھرتا جا رہا ہے ایک ایک گھر اس کے تمام کے لئے زمین دوز ہو رہی ہیں آئی ایس آئی ایس کا پتن ہو رہا ہے آئی ایس آئی ایس کے حوصلے پست ہو چکے ہیں آئی ایس آئی ایس کے خاتمے کی گھڑی اب قریب آ چکی ہے کسی بھی بھر دنیا کے نقشے سے اس سب سے خوفناک آتنک پادی سنگتھن کا نام و نشان مٹ سکتا ہے ایراغ کے تقریباً سب ہی چھوٹی بڑی جگہوں سے پہلے ہی اس کے پاو اکھڑ چکے ہیں اب یہاں موصول ہی وہ اکلوتی جگہ بچی ہے جہاں اس کے ساتھ کردش پیش مرگا فائٹرز اور ایراغ کی فوج کے بیچ آمنے سامنے کی لڑائی چل رہی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں بھی اس کے حالت پتلی ہو چلی ہے حالانکہ موصول میں حال کے دنوں میں آئی ایس آئی ایس نے اس بیس پر بھی قبضہ جمع لیا تھا جس کا استعمال کبھی ایراکی تانہ شاہ صدام حسین کیا کرتا تھا آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ایراکی فوج کی چھٹ پورٹ ٹڑائی تو پہلے سے جاری تھی لیکن عبچارک طور پر سولہ اکٹوبر کو جنگ موصول کا اعلان مقصد تھا ایراکی شہد موصول سے آئی ایس آئی ایس کو خدیڑ بھکانا آپریشن کے دو ہفتے میں ہی 120 سے زیادہ کاؤں اور قصبیں آئی ایس آئی ایس سے خالی ہو گئے ایک نوامبر کو ایراکی فوج موصول میں داخل ہو گئی سیکڑوں آتنکیوں کی موت کے بعد اب کسی بھی وقت یہاں ایراکی فوج کو جیت مل سکتی ہے ایسے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آئی ایس آئی ایس کی شکست اور ایراکی فوج کی جیت کے بیچ صرف کچھ قدموں کا فاصلہ ہے پشتے تین سالوں سے بغدادی نے ایراک اور سیریا کو خون کے آنسو رو لائے ہیں ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے لاکھوں پریواروں کو بے سہارا کیا ہے گھر گھر کو ماتم دیا ہے اب وہی دن خود بغدادی اور اس کے اپنے آتنکیوں کیلئے لوٹ آئے ہیں اب وہ خود بخون کے آسو رو رہے ہیں اور اپنے قسمت پر پچھتا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبر زوروں پر ہے کہ بغدادی جنگ میں مارا جا چکا ہے اس کے آتنکی اب سچ مچ یتیم ہو گئے ہیں دہشت کی دنیا میں میٹنگوں کا دور جاری ہے آتنک کی اولادیں پسو پیش میں خبر باہر نہ جانے پائے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں جنگل میں آگ کی طرح ایراک اور سیریہ میں یہ خبر عام ہے کہ بغدادی کے آئی ایس آئی ایس کو اب ایک اور بغدادی کی تلاش اس سے پہلے کی آتنکی خود کو یتیم سمجھیں ان کے اوپر آتنکی نئے سرپرست کی تاج پوشی کی جانے کی تیاری ہے ایک بہت سنجیدہ جیرولیزم پوسٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ بغدادی موصول میں مارا جا چکا ہے آئی ایس آئی ایس کے سینئر آتنکی اس کے اترادھکاری کے لیے ایراک میں کسی انجان جگہ پر امرجنسی میٹنگ کر رہے ہیں ادھر بھارت کو خوفیہ سوتروں سے خبر ملی ہے کہ جماعت و دعویٰ اور لشکر تیبہ کا چیف حافظ سائد آئی ایس آئی ایس کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف سازش رچ سکتا ہے خبر ہے کہ بھارت کا موسٹ وانٹڈ آتنکی حافظ سائد نئے سال میں بھارت کو تہلانے کی سازش رچ رہا ہے اس کام کو انجان دینے کے لیے اس کوکھات آتنکی نے آئی ایس آئی ایس سے مدد کی گوہار لگائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حافظ کے گھرگے سیریہ میں رہ کر اس کے مشن کو پورا کرنے کی قوایت میں چھٹے ہیں خبر ہے کہ حافظ سائد نے ایک دوسرا سنگٹھن تیار کیا ہے جسے سیریہ میں سکریہ کیا گیا ہے وہ سنگٹھن وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے نام پر آئی ایس آئی ایس سے سمبند بنا رہا ہے اس کا مقصد بھارت کے خلاف اس کی سازشوں میں آئی ایس آئی ایس کے آقاؤں سے مدد لینا ہے آتنکی حافظ سائد نے پاکستانی سرکار کو بھی چتایا تھا کہ وہ بھارت سے رشتہ نہ رکھے پاکستان کی گود میں بیٹھ کر حافظ سائد بھارت میں کئی آتنکی وارداتوں کو انجام دے چکا ہے اب وہ مدد کے لیے آئی ایس آئی ایس سے گوہار لگا رہا ہے اس کے ساتھ سمبند بنانے کے لیے ہی اس نے سیریہ میں اپنا سنگٹھن شروع کیا ہے بھارت کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ سیما پار سے انجام دی گئی آتنکی کئی سازشوں کے گہرے زن آج بھی بھرے ہیں ایسے میں آئی ایس آئی ایس کے ساتھ مل کر آتنک سے بھارت کو تہلانے کی یہ سازش ہمیں سافتھان کرتی ہے